جہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے فیلڈ سنگنل میں دوستو جو ڈائریکٹلی ہم سے ایکزام بی اور دوستو ایکزام سی میں کوشن پوچھ لی جاتے ہیں تو دوستو دھیان رکھنا بلکل ایزلی میں ہم بتاؤں گا دوستو جو فیلڈ سنگنل سے ریلٹیٹو کوشن پوچھا جاتے ہیں وہ کیا کیا ہے تو اس سیشن میں دوستو یہی بتاؤں گا جیسے آپ کو دیکھی رہا ہوگا دوستو اس میں جو کوشن ہے پہلا دوستو فیلڈ سنگنل کتنے برکار کے ہوتے ہیں دوسرا دوستو فیلڈ سنگنل کی ہمیں کیوں جرت ہوتی ہے یعنی وائی وی نیڈ ٹو فیلڈ سنگنل اور تیسرا ہے دوستو فیلڈ سنگنل دینے سے پہلے سینیکو کا دھیان اپنی اور کیسے کھیچنا پڑتا ہے یعنی جیسے میرا ٹروپ سے وہ کہیں وار کرنے جا رہا ہے تو ایسے میں فیلڈ سنگنل دوں گا اس جگہ میں اور وہاں دشمن بھی ہیں تو میں انہیں بتا کے دوں گا فیلڈ سنگنل ایسے تو نہیں وہ میرے آگے کھڑے اور میں پیچھے سے فیلڈ سنگنل دے دوں وہ کیسے دیکھیں گے تو ایسے میں اٹریکٹیو کرنا پڑے گا تو وہی سبھی تمام میچ باتیں آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے بتاؤں گا جو کوشن وائز ہوگا تو دوستو دھیان رکھنا ہے ایکزام میں ڈائیکٹلی پوچھ لے جاتے ہیں تو بلکل اسے بلکل بھی اس کی اپنا کرنا اور ویڈیو کو بلکل ایک ایک پوائنٹ یعنی ایک ایک سیکنڈ میں دوستو آرام سے دیکھنا تو آئیے دوستو بات کر لیتے ہیں جو یہ کوشن پوچھے جاتے ہیں تو دوستو جو سب سے پہلا کوشن ہے وہ ہے فیلڈ سنگنل کتنے پرکار کے ہوتے ہیں آپ کو جیسے میں نے اپنے پیشلی لیکشن بتایا تھا لیکن میں آپ کو پھر ایک بار یاد کرا دوں کہ فیلڈ سنگنل کون کون سے یعنی کن کن طریقوں سے دی جاتے ہیں تو دیز آر در تھری ٹائپس آف گیون فیلڈ سنگنل تو فرسٹ بان ہے دوستو بائی ہینڈ یعنی جو فیلڈ سنگنل ہے دوستو ہاتھوں کے دوارہ دی جاتا ہے دوسرا دوستو ویپن کے دوارہ دی جاتا ہے اور تیسرا دوستو ویزل کے دوارہ دی جاتا ہے یعنی سی ٹی کے دوارہ دھیار نکنا دوستو ہاتھوں کے دوارہ جیسے میں بتاؤں وہ کو ڈپلوئ ہو گیا ہالٹ ہو گیا اور سلو مارچ ہو گیا اور آپ کا ڈبل مارچنگ ہو گیا یعنی ہاتھوں کے دوارہ دی جاتے ہیں سنگنل جو کمانڈر ہوتا ہے اپنے جو ٹروپس ہوتے ہیں ان کو جیسے پلاتون میں تو ان سب ہی جو اس میں جو کمانڈر ہوتا ہے وہ اپنے جو ٹروپس ہی سینکوں کو کمانڈر وہ دیتا ہے کمانڈر یعنی جو سنگنل دیتا ہے ہاتھوں کے سامنے وارڈ کے ٹائم ہو رہا ہو تو ہاتھوں کے دوارہ جیے جاتا ہے دوسرا دوستو جو کئی بار ایسا ہوتا ہے جو فیل سنگنل ہیں دوستو بائی ویپن کے دوارہ دیئے جاتا ہے ایسا نہیں دوستو بائی ویپن یعنی بجا کے دیے جارے گولی کی دکھ نہیں دوستو اگر مان لیجے کہ دوستو دشمن آ رہا ہو یا زیادہ اماؤنٹ میں آ رہا ہو تو ایسا میں جو کمانڈر یعنی جو انسٹرکٹر ہے اس پلاٹون یا اس شیکشن یا کمپنی کا تو ایسا میں وہ ویپن اوپر یا نیچے اپ ڈاؤن کر کے مووینگ کر کے دے سکتا ہے تیسرا دوستو جو فیل سنگنل ہے ایک ٹروپ کا جو کمانڈر ہے وہ کیسے دے سکتا ہے بیجل کے دوارہ تو کیسے سیٹی بجا کے ہلکی فیکوینسی میں دو بار سیٹی ہو جانا تو یہ سب ہی ایک سیکریٹ ہوتے ہیں انڈیان آرمی کے اگر بات کروں میں بھارتیا شینکوں کو لے کے ایسی دوستو دیسوں میں الگ الگ سنگنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دھیان نکھنا فیل سنگنل ایسی دیا جاتا ہے چاہے دوستو بائی ہینڈ بائی ویپر اور تو بائی ویجل تو یہ بلکل بھی دے سکتا ہوں کہ ہاں بھائی تو میری بات سن لے تو یہاں سے دائنے لیو اور دائنے جا کے ٹارگٹ ہے میں ایسے بھی تو بول سکتا ہوں لیکن نہیں دوستو کیوں وہ ہی ہمیں جاننا ہے اس ویڈیو کے مادہم سے اور اسی ویڈیو کو مادہم سے دوستو میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پتہ سل سکیں ان سبھی تمام کوششنوں کا ایزلی سے انسر تو دوستو فیلڈ سنگلل کی ہمیں کیوں جوت پڑتی ہے تو پہلا ہے دوستو بیٹل نویز ہمیں پتا ہے کہ کئی بار جو بیٹل یعنی جو فیلڈ کراپٹ اور جو بیٹل گرافٹ اس میں کئی بار یود ہوتے ہیں تو ایسے ہمیں دوستو ہمیں پتا ہے یود کے سامن بندوق بھی چلتی ہے اور وار ہوتا ہے تو ائرکرافٹ اور جو ہماری ٹینک ہے وہ بھی کافی چلتے تو اس میں دوستو آواز اتنی ہوتی ہے کہ ہم مو سے یعنی مو کے دوارہ دوستو فیلڈ سنگل نہیں دے سکتے تو ایسے میں دوستو بیٹل نویز کے قارن دوستو ہمیں فیلڈ سنگل کی جوت پڑتی ہے جیسے میں نے آپ کا بتا دیا وار اور ائرکرافٹ کی دوسرا دوستو کیوں جوت پڑتی ہے دوستو need of کئی بار دوستو ہم جو ambuse یعنی پیٹرول یا ریڈ کرنی ہوتی چپ چاپ کرنی ہوتی ہم گھات لگا رہے جمین کے اندر دوستو جو بم ہوتے ہم فیٹ کر رہے تو need of silence کے ماندھم سے لگاتے ہیں اگر ہم دوستو بول کے دیں گے دوستو میٹر دوستو اور بائی ویپ یہ دھیان نکنا need of silence تیسرا دوستو جو ہم فیل سنگلل کی جو کیوں پڑتی ہے دوستو انٹر ویننگ ڈسٹینس آر ڈو لاج کیسے دوستو مان لیجئے کہ کوئی دوستو اے پلاٹون ہے یعنی اے جو کلاٹون اور دوستو بی یہ جو بی ہیں وہ نکلی ہے وار کرنے کے لیے جو اینی کو مان لیے تو ایسے میں دوستو جو اے جو کمپنی ہے انہوں نے دوستو کیا اینی کو ختم کر دیا یا اینی پر بھاری پڑ گئے تو ایسے میں دوستو جو 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 کمان در اس کو اپنا کیسے سگنل دے گا وہ آواز کے مادم سے نہیں دے سکتے کیونکہ دوری بھی جاتی ہوگی تو بیٹر بھی وہاں پر ہوگا تو ایسے میں ہم بائی ویپن بائی ہینڈ کے دوستو وہاں پر سگنل دے کے بتا سکتے ہم اتنے ہمارا جو ہم اس میں نقصان میں چل رہے ہے یا آپ سمجھ گئے اب بات کر لیتے دوستو اگلا جو کوشن ہے وہ ہے فیل سگنل دینے سے پہلے سینکو کا ادھیان اپنی اور کیسے کھیجنا چاہیے دوستو بلکل easily اور دوستو ایک ایک سکتے کی آئی کوشن ہے مان لیجئے کہ دوستو اے جو بندہ ہے میرے پیچھے ہوں یعنی میں کمانڈر ہوں میں یہاں پہن ہوں کمانڈر اے اور دوستو بی میرے ساتھ میرے ساتھ دیکھ گیا سو میٹر پر آگے جو ایک تارگیٹ ہے اینیمی ہے تو اینیمی ہے تو ایسے میں جو میں ہوں میں ہوں کمانڈر میں بتاؤ اپنے دوسمن دوسمن کھڑا تو ایسے میں سنگنل دوں گا ایسے تو نہیں میں اپنا ہاتھ کھڑا دوں ہاتھ دوسمن آگے نہیں پہلے دوستو میں میں اپنی طرف جو ہمارے میرے سنگنل ہوں تو پہلے اپنی طرف اس کو اٹریکٹیو کروں ہاں کہ میں فیل سنگنل دینے والا ہوں تو یعنی فیل سنگنل دینے سے پہلے جو کامانڈر نینا وہ جو اپنے طرف جنرل یوز تو اٹریکٹ 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 جو میتھڑ دوسطو یہ وہ کیسے کرتا ہے جو کمانڈر اپنی جو تکڑیاں یعنی جو سینک تکڑیاں اپنی اور آکرشت تو دوستو وہ کرتا ہے دوستو آج شوٹ بلاسٹ آف ویجل یعنی چھوٹی سی سی تک آواز بجائے گا اس کے مادم سے کرے گا ہاں میں فیل سگنل دینے والا ہوں دوسرا دوستو آپ برڈ کول برڈ کول کا مطلب پکشی کی آواز میں بولے ہوں ہمیں فیل اپنے جو اٹریکٹیو ہو جائے گا بولے گا ایک سال ہو گئے ہمیں اپنا اٹریکٹیو کیا دوستو ہمیں یہاں پر جو شیئر کو کوئی ملا نہیں شیئر کی آواز آ لی تو اس لئے جو بھی وہا پر پکشی ہیں دوستو اپنے سینکو کو دینے سے پہلے دھیان اٹریکٹیو کرنا پڑتا ہے تیسرہ دوستو وزل بائی ماؤت which is our flower frequency یعنی چھوٹی آواز میں ہم وزل کے مادھیم سے بھی اپنے ٹروپس کا دھیان یعنی جو اٹریکشن اٹرینشن کر سکتے ہیں جو جیف سے ہم ٹنگ کرتے ہیں نا ان کے مادھیم سے بھی دوستو ہم کو اٹریکٹیو کر سکتے اور چوتھا ہے دوستو مانچ دوستو کلک بائی چھوٹکی بجا کے بھی ہم دوستو کیا اپنے جو ٹروپس ہے اس کو اپنا دھیان اپنی اور دھیان کر سکتے ہے تو اس مادھیم سے دھان رکھنا کی feel signal دیان 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 سکتے لگے جو feel signal کون کون کس کے مادھیم سے دیتے ہیں تو پہلا دوستو بائی ہینڈ ہو گیا بائی ویز ہو گیا کئی بار دوستو جو ادر میٹھر ہوتی ہے communication in feel signal کی تو وہ ہے پہلا دوستو ایک تو ریڈیو کے مادھیم سے دوستو feel signal دیتے دوستو departure ریڈر یعنی جو ایک ریڈر ہوتا ہے کہ گاڑی پہ جا بتاتا ہے کہ ہاں اتنے یہ جب 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 تمام چیز دوستو ایک پیدار یاتری بھی جو feel signal دیتا اپنے troop یا کمانڈر کو جا گے ہاں سر جی ہم نے اتنے غیل کر دی ہماری ٹیم گھائل ہونے مالی ہے ہمیں بیک اپ دو تو ان سب تمام مادیم سے یعنی کمی فیل signal میں جو کمی مادیم سے بھی دی جاتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں اتنے میں بتا دیا وہ سب تمام question تو پہلا دوستو فیل signal کتنے پرکار تی ہوتے یہ میں آپ بتا دیا آگے بات کروں تو دوستو میں بتا دیا فیل signal کو کن کی جوت پڑھتی ہے یہ بتا دیا دیا فیل signal دینے سے پہلے شینکو کا دھیان کیسے اپنی اور کیسے کھیچنا پڑتا یہ بھی بتا دیا تو دھیان رکھنا میں سب بتا دیا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ تو پریز ویڈیو کو لائک کریں اور جو بھی ہماری پہلی بار چینل کو دیکھ